لونی علاقے کی نستولی گاؤں میں رہنے والے کسان کی بیٹی کا بحار نیائے کے سیوہ میں چیان ہوا ہے اس کے بعد کسان کے گھر جنمی بیٹی نے اپنے گاؤں کا ہی نہیں بلکہ جلے کا بھی نام روشن کیا جیسے ہی یہ سوچنا علاقے کی لوگوں کو ملی تو پورے علاقے میں خوشی کا ماحول ہو گیا اور جج انامی کا ڈاغر کو بدھائی دینے والوں کا تاتہ لگ گیا لونی علاقے کی گاؤں نستولی میں رہنے والے سبحاش نام کی کسان اور گرہنی لالیتا کی بیٹی انامی کا ڈاغر نے بتایا کہ انہوں نے یو پی بورڈ سے سکولنگ کی اور پھر لر کالیج سے بی اے ایم ایم ایچ کالیج سے ایل ایل بی اور میرٹ کالیج سے ایل ایل ایم کی شکشہ لینے کے بعد انہوں نے نیائے کے سیوہ کی تیاری شروع کی ویش دو ہزار بیس میں بیہار نیائے کے سیوہ کی بھرتی نکلی تھی جس میں انہوں نے اپنا ریجسٹریشن کرایا تھا اور پری ایوم مینز کی سفلتہ پانے کے بعد انہوں کا اسی سال ساکشاتکار ہوا جس کا پرنام دس اکتوور کو آیا اور اس پرنام میں انہیں سولوی رینک پرابت ہوئی اتنا ہی نہیں ہندی مادھیم سے وہ پورے بیہار میں پہلی رینک پر آئیں آرامی کا ڈاغر نے کہا کہ انہوں نے دیش سیوہ اور ونچتوں کو نیائے دلانے میں پورا یوگدان دیں گی آرامی کا ڈاغر کا کہنا ہے کہ بچپن سے ہی ان کی یہ اکشہ رہی ہے کہ وہ دیش سیوہ اور ونچتوں کو نیائے دلانے کا کارے کریں گی انہوں نے بتایا کہ جب وہ اس طرح کی بات اپنے گھر والوں کے سامنے کرتی تھی تو گھر والوں کو بھی ان کی بات پر یقین نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ ان کے پتا سادھارن کسان ہے اور مار گرہنی ہے لیکن انہیں اپنے محنت پر پورا بھروسہ تھا جو اب سفل ہو گیا آرامی کا ڈاغر کو پورے لاکے کے لوگ بدھائی دینے پہنچ رہے ہیں گازیباد نگر نگم کے پورو میئر آشو ورما اور بھاجپا مہانگر میڈیا سنیوجک پردیپ چودری خود آرامی کا ڈاغر کی گھر پہنچے اور انہوں نے آرامی کا ڈاغر کو بدھائی دیتے ہوئے ان کے اوجل بھوشے کی کامنا کی دوسری طرف کینڈری راجمنٹری جنرل وی کے سنگھ نے بھی آنامی کا ڈاغر کو فون پر شاہباسی دیتے ہوئے ان کے اوجل بھوشے کی کامنا کی مجھے پتا تھا کہ وہ کر دیں گے لیکن سر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے تو کل کو مطلب کی ہمیں کسی اور فائننشلی پریسانیوں سے گھجڑنا پڑے اور میں نے اپنی سیلپ سیڈی ہی جاری رکھی اور جیسے کی میں نے بہت لوگوں سے اپنی ہی مانگی سر ایسیہ نہیں ہے لیکن کہیں بھی مطلب دوستوں کی طرف سے بھی کسی نے نوٹس تک بھی دکھانے کی مجھے جرد نہیں سمجھی تو میں نے دردنشیہ کر لیا کہ مجھے کرنا ہے تو خود ہی کرنا ہے اور سر میں نے کیا ہے ابھی ہندی میڈیم اور انگلیش میڈیم میں میں تھواز اور جانگری کرنا چاہتا ہوں کیا سمجھ دینا چاہتی ہیں سر میڈیم کا کوئی فرگ نہیں پڑتا ہے اگر آپ ہندی میڈیم سے اگر آپ اچھی سے پڑھائی کریں گے تو آپ ہندی میڈیم سے بھی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں انگلیش میڈیم میں آپ کا رجان ہے تو آپ انگلیش میڈیم سے کیجئے کوئی issue نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ انگلیش میڈیم میں کنٹینٹ تھوڑا جیادہ ملتا ہے سر کیونکہ جو ہمارا پورا لو ہے وہ بیٹیس لو ہے بیٹیس لو ہے تو وہ chemicals socialism پر ہی آدھاری ہے تو اس وجہ سے ہندی میڈیم میں تھوڑا کم کنٹینٹ ہے انگلیش میڈیم میں زیادہ کنٹینٹ ہے اور زیادہ تر بچے آج کے ٹائم میں انگلیش میڈیم سے ہی پڑھے ہوئے ہیں تو انہیں انگلیش سمجھ میں آتی ہیں ہندی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں ایک ہی سندیز دینا چاہوں گی چاہے آپ کا ہندی میڈیم ہے یا انگلیش میڈیم ہے اس بات کو اپنے دماغ سے بلکل نکال دیجئے کہ ہندی میڈیم میں سیلیکشن نہیں ہوتا ہے ہندی میڈیم میں بھی سیلیکشن ہوتا ہے بس آپ کی اچھی تیاری ہونے چاہیے آپ کے کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے اور آپ کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے سر سب سے پہلے تو کنٹینٹ کی تھوڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ سیلیبس جو ہوتا ہے وہ لو بہت بڑا سموندر ہے اسے اکھٹا نہیں کیا جا سکتا روڈ ڈیلی نینے کیس لوز آتے رہتے ہیں امینڈمنٹ ہوتے رہتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کوچنگ جائیں گے تو آپ کو امینڈمنٹ کی طورت ہی جانکاری مل جائے گی ٹیچر آپ کو کلیر کونسپٹ سمجھا دیتے ہیں لیکن وہی چیزیں اگر آپ اپنے آپ سے سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا پریشانی ہوتی ہے سر تو اس میں تھوڑا پڑھیں گے تو پریشانی آئیں گی لیکن وہ ایک دن دو دن تین دن پریشانی آئیں گی آپ روزن کریں گے تو آپ کو ساری سمجھ سے آپ کی حل ہو جاتی ہیں جیسے مجھے تو کافی انٹرس تھا اور مجھے بلکل بھی پریشانی نہیں آتی تھی مجھے تو ہوت اچھا لگتا تھا پڑھنے میں اور آپ کی بیٹی جج بنی ہے کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کس طرح کا آپ کیا کہنا چاہیں گے سر بیٹی نے بہت محسوس کیا ہے بیٹی جج بنی ہے آپ کی بیٹی جج بنی ہے کیسا محسوس کر رہا ہے آپ کو سادھارا نکھ سان ہے تو کچھ بطا بنا چاہی گے بڑی اچھا لگ رہا ہے کبھی سوچا تھا کہ میری بیٹی جج بنی گی یا ماری پریباست سکے جج بنی گی کاؤں کی جج بنی گی نہیں سکھتا ہے کیا لگتا ہے کہ یا جو بیٹی جی روزن کیا ہے لوگوں کے ساتھ میاں ہو پائے گا جی ایسا تو یہ رڑکی کے باؤنا تھی کہ اس کو پہلے جب دیکھتی تھے کہ میں کافی سنگرز کر رہی ہوں محنت کر رہی ہوں تو مجھے اچھے پورٹ پہ جانا ہے تو اس لیے اس نے اپنی محنت کی سپلتا کو اپنے مقام تک پہنچایا ہے ہم تو اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اب تک کا سپر رہا جس بھی کٹنا ہے جس بھی طریقے سے رہا وہ ایک پر والے کی دین نہ سمجھ کے ہماری دین ہے تو میں تو اچھے کہنا چاہوں گا کہ بچے جو ہے جتنی لگن محنت سے ہماری بٹیاں نے جو ہے اس سکسا پرابت کر کے اور کشت جہل کر اس مقام تک پہنچیا ہے پورے سماج گاؤں پورے ہمارے دیش کے بچے اس مقام تک پہنچے جو اپنے ماباپ کا نام دوسن کرتے مقام تک پہنچے مقام تک پہنچے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خبروں کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں